What is the definition of صحابی کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کا دیدار کیا یا ان کی صحبت اٹھائی اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا اچھا یہ درجہ جب مل گیا کسی کو تو کیسا درجہ ملا کہ دنیا کا کوئی غوث کوئی کتب کوئی عبدال کوئی ولی وہ کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا اور آپ کو پتہ ہے ایسے بھی صحابہ گزرے ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی جنہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا یہ کیسے ہوا غزوات ہوتے تھے نا مسلمانوں کی غیر مسلموں سے جب لڑائی ہوتی تھی تو کچھ لوگ آتے نبی پاک کے پاس ایک واقعہ کتابوں میں لکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور اگر میں ایمان لیا ہوں اور غزوے میں جا کر شرکت کروں شہید ہو جاؤں تو میرے لئے کیا حکم ہے آقا نے فرمایا تمہیں بھی جنت ملے گی کلمہ پڑھا اور لڑنے چلے گئے اور شہید ہو گئے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی کوئی سجدہ ہی نہیں کیا لیکن چونکہ دیدار مصطفیٰ ہو چکا تھا ایمان کی حالت میں جلوائے جانا دیکھ لیا تھا تو کروڑوں نماز پڑھنے والے سجدے کرنے والے لاکھوں عبادتیں کرنے والے ایک طرف اور جس نے جلوائے جانا دیکھ لیا اس کا مرتبہ ایک طرف تو یہ دیدار مصطفیٰ کی برکت ہے یہ صحبت مصطفیٰ کی برکت ہے کہ جس کو نصیب ہو گئی اس کا وہ مرتبہ ہو گیا اور پھر وہ قطعی جنتی ہو گیا جس کو گیرنٹی کہنا قرآن نے گیرنٹی دے دی ان کے بارے میں جب ہی تو دعوت اسلامی والے کیا ڈارہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی ہر صحابی ہاں اس میں کوئی کٹیگرائز نہیں ہے بے شک صحابہ میں مرتبے بہت بلند ہیں اشراعہ ببشرا کی بات اور ہے پھر بیت رزوان والوں کی بات اور ہے صحابہ بدر کی بات اور ہے لیکن کوئی بھی صحابی ہے چاہے وہ چند گھنٹے چند منٹ پہلے مسلمان ہوئے ہوں مگر چونکہ جلوے جانا دیکھا صحبتیں مصطفیٰ اٹھائی تو وہ درجہ مل گیا کہ زمانے کا غوث بھی اس کا مرتبہ نہیں پاسکتا اب سمجھو دیدارے مصطفیٰ کی بات ایک عشق والی بات بھی کہہ دیتا ہوں بہت پہلے مجھے ایک شخص نے ایک بات کہی تھی وہ کہتے ہیں نا کچھ باتیں دل میں گھر کر جاتی ہیں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ مدینہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ پتا ہے کدھر آئے ہو مدینہ جاتے ہیں لوگ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں ہسی مزاگ کر رہے ہوتے ہیں گم پھر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے فرمایا پتا ہے کدھر آئے ہو اگر ساڑے چودہ سو سال پہلے آ جاتے تو صحابی بن جاتے ایک جملہ کہا ہے انہوں نے لیکن سمجھ والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ یہی تو ہوتا تھا نا کہ آقا کے زمانے میں لوگ دور دور سے آتے تھے ایمان لاتے تھے دیدار کرتے تھے صحابی بن جاتے تھے ہم ساڑے چودہ سو سال بعد والے لوگ ہیں ہمیں صحبت مصطفیٰ میسر نہیں مگر مدینہ تو ہے نا اس کا مقام کیا ہے سمجھو